ایک ایک کوئیسن کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ سفر کے مہینے میں تین سو پینسٹھ بار سورہ مزمبل پڑھیں تو بڑی برکت ہوتی ہے آپ نے صرف برکت کا سنا ہوگا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے اور اس کے نحوشت کو ختم کرنے کے لئے سورہ مزمبل آٹی کی گولیاں بناو اس پہ پڑھیں اور پھر یہ گولیاں دریہ میں ڈال دیں تاکہ مچھلیاں کھائیں ان میں سے کسی بھی چیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اللہ کے پر توقل نہ قرآن سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں نہ حدیث گولیاں بچائیں گے آپ کو اور یہ مچھلیاں بچائیں گے یہ بڑی ولیاں ہیں جیسے مادلہ اندر کہ وہ کھا کر دعا کریں گے تو ساری مادلہ نحوشت دور ہو جائیں گے یہ ہم نے اپنے پاس سے بدعتیں ایجاد کی ہوئے ہیں سور مزمبل پڑھنا منا نہیں ہے حصول برکت کے لئے پڑھنا منا نہیں ہے لیکن اس کی پیچھے جو یہ منفی لوجک ہے جو لوگ اختیار کر کے ایسا کر رہے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ نحوشت کا مہینہ ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ زمانہ جہلیت میں کفار کا قول تھا اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیمات دی ہیں جن میں آپ نے اس قسم کے تواہمات کو ختم کیا اسی میں ایک لخص ملتا ہے ولا سفر سفر کوئی چیز نہیں ہے یعنی یہ سفر کا مہینہ کوئی چیز نہیں ہے یہ منوس نہیں ہوتا یہ ایسی خامخہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے تو اس لئے اس میں کوئی نحوشت نہیں ہوتی عورتیں اس کو خالی کا مہینہ بھی کہتے ہیں حالکہ ایسا بھی نہیں ہے بہرحال اب ٹائم چونکہ تقریباً ختم ہو رہا ہے اپنے میزمان کو ہماری کیو ٹی وی کی پورے ٹیم کو اجازت مرحمت فرم